اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اصحاب سفا من ربیع بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی الفاظ ہیں ابی تمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا کہتے ہیں جوان آدمی تھا ان فوان شباب میں جب تھا تو میری نگاہ اللہ کے پیغمبر پر پڑی اور آپ کے سچے نبوت والے چہرے کو دیکھ کر جب میری آنکھوں نے اللہ کے نبی کے دیدار کا سرمہ جب میری آنکھوں میں لگا تو اللہ کے نبی کی محبت میرے روئے روئے کے اندر سرائت کر گئی اور میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی غلامی میں صرف کر دوں ربیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی اے اللہ کے پیغمبر میری ایک خواہش ہے اگر آپ وہ پورا کر دیں پوچھا کیا خواہش ہے کہنے لگے خواہش یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے جم تک آپ مجھے اپنا خادم بنا لیجیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کرو میری خدمت کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرتا تھا دن بھر سائے کی طرح ساتھ رہتا تھا آپ وضو کے لیے جاتے تو میں وضو کا لوٹا ساتھ لے کے چلتا تھا آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے میں ایک نیزہ لے کر زمین کو نرم کر کے تاکہ چھٹے نہ پڑیں میں اس زمین کو نرم کر کے لوٹا رکھ کر پیچھے ہڑ جاتا اللہ کے نبی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ایک رات تھی اس رات کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی طرح وضو کر آیا میں تھا اور اللہ کے پیغمبر تھے خادم تھا اور یہ مخدوم تھا اور کوئی بھی نہیں تھا خادم کی خدمت کو مخدوم محسوس کر رہا تھا اور اس خدمت کے اندر محبت کو بھی وہ مخدوم محسوس کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے وضو کرتے کرتے فرمایا سل یا ربیعہ اے ربیعہ کچھ مانگ لو مجھ سے کوئی چیز چاہیے مانگ لو اللہ اکبر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اگر چاہتا تو دنیا مانگ لیتا زمین کا کوئی قطعہ مانگ لیتا کوئی گھر مانگ لیتا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی جوان آدمی تھا کچھ مال مانگ لیتا مال غنیمت سے کچھ حاصل کر لیتا اس لیے کہ آپ نے خود کہا سل یا ربیعہ اے ربیعہ مانگ لے مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے تو میں نے فورا جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر اگر دینا چاہتے ہیں تو میں لینا چاہتا ہوں آپ دے دیں گے آپ نے فرمایا مانگ تو صحیح کہا اللہ اکبر میں ہزار جانوں سے قربان جاؤں ربیعہ کے ان الفاظ پر تھا غریب لیکن اتنا ذہین اتنا سمجھدار صحابی اگر چاہتے تو جنت مانگ لیتے جنت نہیں مانگی کہا وہ مانگنا چاہتا ہوں جس کے اندر لوگ کم شریک ہوں دیکھیں ان کو پتا تھا جنت میں تو جائیں گے بہت سارے لوگ یہ مانگ لیتے ہیں مجھے جنت چاہیے جنت نہیں چاہیے پھر یہ اور کیا چاہیے اسعلو کا مرافقتکا فی الجن مرافقتکا مجھے جنت بھی چاہیے جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے جنت بھی چاہیے جنت میں آپ کی مرافقت بھی چاہیے جنت میں آپ کی سنگت بھی چاہیے میں یہ چاہتا ہوں دنیا میں اللہ نے مجھے آپ کا خاتم بنایا ہے جنت میں بھی میں آپ کا خاتم بن کے آپ کے ساتھ رہوں اللہ اکبر ایک طرف دنیا تھی مانگنا چاہتے تو مانگ لیتے اور ایک طرف آخرت تھی اپنی دنیا پر اپنی آخرت کو ترجی دی اور کہا مجھے جنت نہیں مجھے جنت میں آپ کی سنگت چاہیے اب یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچہ مقام نبیوں کو دے گا اور نبیوں کے مقام میں بھی سب سے اونچہ مقام اللہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا آپ ربیہ مانگ یہ رہیں مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو ولیوں کو ملے مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو پیغمبروں اور رسولوں کو ملے صدقین کو ملے شہداء کو ملے صلحاء کو ملے مجھے وہ جنت چاہیے جو آپ کو ملے اس لئے کہ آپ کی سنگت چاہیے آپ کی مرافقت چاہیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جنت کے اندر بھی اللہ کا پیغمبر بھی سمجھ گیا ہے بڑا ہوشیار ہے آپ نے بھی تالنے کی کوشش کی آپ نے فرمایا اوہ غیرہ ذالکہ اوہ غیرہ ذالکہ کچھ اور مانگ لوگو یہ بھی صحابی سمجھدار سے کہنے لگے ہوا ذاکہ چاہیے تو یہی آپ نے کہا تھا میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے کچھ چاہیے آپ نے مجھے پیشکش کی تھی کہ کچھ مانگ لو اب مانگ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کچھ اور مانگ لو مجھے تو یہی چاہیے ہوا ذاکہ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو بھی اگر اڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے تو پھر بس ایک کام کر لے اللہ کا پیغمبر ایک نہیں ایک کام کام کیا ہے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ سُجُود تیرے سجدے زیادہ ہوں تیرے سجدے زیادہ ہوں کل قیامت کے دن جب میں تیرے لیے اپنے اللہ سے اپنی سنگت جنت کے ساتھ مانگوں اور میرا اللہ مجھ سے کہے کیوں بھئی کیوں اور بھی تو تیرے صحابہ ہیں تو میں کہوں گا اللہ اور بھی میرے صحابہ ہیں لیکن ربیہ کو بھی دیکھ اور ربیہ کے سجدوں کی کسرت کو بھی دیکھ لیں